کیا ہے آپ کا ایک سن کمیشنہ پرسکرائی اسلام علیکم میرا نام سلمان سیور ہے میں صاحب کا ایم پی اے اور زلائی صدر گرجات پاکستان تحریک انصاف سلیم سیور کا بیٹا ہوں میرے والد صاحب اور میں نے جب سے یہ الیکشن کا نومینیشنز کا عمل سٹار ٹو ہوا ہے 20 دسمبر سے مقصد بار کوشش کی ہے کہ ہمارے جو کاغذات نام زدگی ہیں وہ منظور ہوں ہمارے وقلہ چار دن 20 سے لے کے 24 دسمبر کے دمیان جاتے رہے ہیں آر او کے دفتر میں پہلے دن ان کو داخلہ کا ٹائم ملا تو آر او صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے کوئی ان کی نیجی مسئلہ تھا جو انہوں نے دیکھنا تھا انہوں نے کہا کہ آپ اگلی دن صبح آئیں تو ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں 21 دسمبر سے لے کے 24 دسمبر تک میرے وقلہ جو ہیں روز جاتے رہے ہیں باہر کھڑے رہے ہیں یہ وہی کیس ہے جو در کیسرہ الہی صاحبہ نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے کاغذاتے نام زردگی جمع کروائیں تو ادھر ہمارے وقلہ بھی جاتے رہے ہیں تو فائنلی ہم نے 24 دسمبر کو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم رک پیٹیشن کریں گے اور 24 کو یہ فیصلہ آ گیا تھا سارے تین بجے جید صاحب نے کہا تھا کہ ان کے جو ہے کاغذاتے نام زردگی ہے وہ منظور کیے جائیں مگر پھر بھی سیول لائنٹنس تھانا کا جو اسے جو ہے گجرات کا اس نے نہیں میرے وقلہ کو آر او کے آفس میں جانے دیا اور پھر ستائیس 26 دسمبر کو جات صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہماری پرابلمز ریزولف کریں آج میں اپنی اپلیکیشن تمام ثبوت کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس لائے ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ جو ہمیں کاغذاتے نام زردگی دینے کی اجازت نہیں ملی گی اس کو الیکشن کمیشن درست کرے گا اور آر او صاحب ہمارے کاغذاتے نام زردگی لیں گے سب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مدے مقابل کون ہے اور ان کی پنجاب کے وزیر اللہ سے کیا رشدہ آ رہی ہے میرے مدے مقابل شافع حسین صاحب ہیں اور وہ جو ان کی قزن ہے ان کی شادی ہوئی ہے وزیر اللہ صاحب سے تو یہ بنیاد بھی ہو سکتی ہے آپ کو روکنے کے وجہ سے ہاں جی پیشتر بنیاد ہو سکتی ہے ان میں سے ایک وجہ شاید یہ بھی ہو پر میرے حال سے آر او صاحب اور جتنے بھی دیگر سرکاری ملازم ہیں ان کو ان چیزوں سے بالاتر ہو کے فیصلے کرنے چاہیے اور اپنے سرکاری جو ذمہ داری ہیں وہ نبھانی چاہیے یہ بتائیں الیکشن کمیشن میں جب آپ نے درخواست جمع کرائی تو الیکشن کمیشن نے آپ کا پورا موقف سنا یہ بہت بڑا ایشو رہا ہے کیونکہ ہم نے کافی دفعہ الیکشن کمیشن پاکستان کو پون کیا ان کی ہلپ لائن ننگوش پہ ویٹس اپ میسیجز بھیجے ہیں اپنے ای میل سے بھی کیا بعد ان کی پورٹل میں بھی جا کی کمپلین کیا جو کہ مزاق کی بات یہ ہے کہ میں نے تئیس کو آن لائن پورٹل میں شکایت درج کرائی ہے چوبے پچھبیس کو مجھے انہوں نے جواب دیئے دو دن جب نومینیشن فارمز سمیٹ ہونے کا ٹائم گزر گیا اس کے دو دن بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم دیکھیں آپ کا مسئلہ کا حل مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کے کاغذاتیں نامزد کی جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر یا آپ کے انتقامی کروائیوں کو بنیاد پر منظور نہیں کیا جا رہے ہیں نہیں ابھی تک نہیں کیے گئے اور الیکشن کمیشن ہمیں بار بار کہتے رہتے ہیں ہم آپ کا ایشو دیکھ کے اس کو ریزولف کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن آپ کو انصاف ذرا پائے گا ہمیں امید ہے ورنہ ہم کوٹس میں جائیں گے اور ہمیں کوٹس سے بہت امید ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کرے گی کہ ہمیں انصاف سے اور کس سے اجماع کی طرف سے آپ نے کاغذاتی نامزد کی جمع کروائے ہیں میں نے انڈیپینڈنٹ کرائے ہیں پر ان کو پتہ ہے میرے والد صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو اس ورے سے شاید یہ مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں Thank you very much